پیپلز پارٹی نے نوے دن میں انتخابات کے مطالبے پر یو ٹرن لے لیا ہے آسیفری زرداری کا پالیسی بیان سامنے آیا سابق صدر یہ کہتے ہیں کہ نئی مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں لازم ہیں مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کروانے کا پابند ہے مزید کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور عراقین پر مکمل اعتماد ہے آئین کے مطابق ہی انتخابات کرائیں گے ملک معاشی بہران سے گزر رہا ہے سیاست کے بجائے معیشت کی فکر پہلے کرنی چاہیے اس سے پہلے چیرمن بلال بھوٹو اور پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی نوے دن میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کر چکے ہیں گزرشتہ روز بلال بھوٹو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ الیکشنز جلد از جلد کروایا جائے الیکشنز آئین کے مطابق کروایا جائے الیکشنز نوے دن میں ہو تاکہ ہم وہ الیکشنز جیت کے پاکستان کے عوام کا خدمت کر سکے پاکستان کا عوام کو ان مشکل معاشی صورتحال سے نکال سکے گفتگو آپ نے سنی ادھر پیپلز پارٹی نے نوے دن میں انتخابات کے مطالبے پر یوٹرن لے لیا ہے اور آسف علی زرداری کا پولیسی بیان بھی صاحب نے آگیا ہے سابق صدر کہتے ہیں نئی مردم شماری کے بعد ہلکا بندیاں لازم ہیں مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی ہلکا بندیاں کرانے کا پابند ہے اسی بار میں بات کرتے ہیں سینے تجہکار عارف حمید بھٹی صاحب نے حمید شوائن کیا بھٹی صاحب شکریہ آپ کے وقت بھٹی صاحب کہہے گا آسف زرداری نے یوٹرن لے لیا ہے گزشتہ روز وہ الیکشن کمیشن پر تنقید کرتے ہیں اور ان کی چار سالہ کار کردگی پر سوال اٹھاتے ہیں آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد ہے میں ماضی میں بھی صدر زرداری عرصہ دارات سے یوٹرن لے رہے ہیں جو مضامت کی سیاست تھی وہ محترمہ شہید بھی نظیر پٹوں کے دور میں ختم ہو گئی پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت بندائی اور جو نیب قوام سرمیم تھی سب سے زیادہ پیپرز پارٹی بینیفیشری تھی اب کچھ دنوں سے خبریں آ رہی تھی کہ پیپرز پارٹی کی تشید منی ناندر حقیقی والوں کے سلاح سخت کاروائی ہوگی کل رات بھی چلا تھا آرصہ افلی زرداری پچھلے پانچ سے دن سے بیگ ڈو رابطوں میں تھے اور انہوں نے ایک ہی ڈیمانڈ کی تھی جن سے رابطے کیے گئے جو نولی کچھ گولتی دی گئے یا ان کے خلاف کاروائی نہیں کی جاری تو پیپرز پارٹی کے خلاف بھی نہ کی جائے تو باقی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ ان کی کنڈیشن دیری ہے کل ان کے ساتھ جادے نے نوے دن میں الیکشن کر رہی اس سے پہلے ان کی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ بھی ہی مطالبہ کر رہی گی اور کوئی نہ کوئی یقینا باقی نظر میں معاملہ پایا ہوگئے ہوں گے پیپرز پارٹی کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی اور حضر زہزاری اس پی ٹی ایم حکومت کی مرضی کے نگران کیٹر گئے ان کی بردی سے بنایا تو یقینا وہ بھی جتنی دن سے رکھتے انصاف کی مقبولیت ہے انہوں نے بھی شکس نظر آ رہی ہے تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے کے خلافی علمے بلانٹک رہ دیا کہ جب پہلے حلقہ بنیاں کو آئیں اور اس میں بے شر چھ مینے سے سال لگ جائیں تو وہ بھی میرا خیالہ نون لیگ کی ویٹن بس میں بیٹھ گئے ہیں ساتھ بڑھ سب کیا سمجھتے ہیں جو پالیسی بیان سامنے آیا ہے یہ کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے کیونکہ جس طرح سے جس جوشہ خطابت میں کل بلال بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ نوے دن میں کرانا ضروری آئیں یہ کہتا ہے تو کیا جس سپاٹلائٹ میں آنے کی کوشش تھی اس کے بعد زنداری صاحب نے جو بیان دیا ہے وہی مین سمجھا جائے گا ہاں پچھلے چند دن سے پیپلز پارٹی کے اور کچھ لوگ معاملات چل رہے تھے پیپلز پارٹی وہی آرہو مانگ رہی تھی جو مسلم لیگ نون کو ملا ہے نگران حکومت میں کہ ان کے مقدمات نہیں کھلیں گے آپ نے کن رات بھی کچھ ٹی وی پر خبریں چلی تھی پیپلز پارٹی اور مراد علی شاہ کے قریبی حلقوں کے نام سٹرابلس میں ڈال دیئے گئے ہیں تو پچھلے دس بارہ دن سے یہ معاملات تیہ ہو رہے تھے طریقے انصاف کو ہی دبایا جائے گا چاہے منی لانڈنگ ہو کوئی بھی کیس ہو تو انہیں بھی وہی ریلیف کا نو سی مل گیا ہے جو نون لیگ کو ملا سیسے کرپشن فری جون ہے آپ کے لیے تو اسی حصہ میں بادیو نظر میں لگتا ہے کہ صدر نے اس ایک دہانی کے بعد نوے دن سے الیکشن سے یعنی آئین سے خنراف سے جو ان کے سرسا دول افکار علی پرٹر نے بنایا تھا یہ فیصلہ دے دی ہے کہ آپ خلقے بنیئے بھی کرائیں اور بے شک تین ماں نہ آؤں تو بظاہر ویسا لگتا ہے کہ شاید آسف علی زرداری اور محترم بلاول بھٹو بھی ایک پیج بھی نہیں رکھتے کہ بھٹی صاحب یہ بھی کہیے گا کہ ڈیلیٹ ٹیکٹکس تو الیکشن کمیشن کے جانب سے بہت عرصے سے آ رہے ہیں کبھی سیکیروٹی کا فقدان ہے کبھی ان کے پاس حملے کا فقدان ہے تو اب سمجھتے ہیں کہ اس بیان کے بعد اب الیکشن کمیشن مزید ایزی ہو جائے گا اور ابھی الیکشن کے امید نہ رکھیں کوئی بھی دیکھیں الیکشن کمیشن تو آئین سے ماورہ قائم کر رہا ہے آئین توڑا ہے دو تین دو سے سپریم کورٹ بارو کے پریزیڈن تمہار مکلا کہہ رہے ہیں کہ وہ ان ایبری کنڈیشن الیکشن کرانے کا پابند ہے وہ تو پجاب اور کیپی میں الیکشن نہ کرا کے پہلے ہی آئین کو توڑ چکے ہیں الیکشن کرانا تو ان کی ذمہ داری آسف علی ذرداری کہے نا کہ وہ اٹھ کے لیے اپنا اینا رو لینا ہے پجاب اور کیپی میں وہ الیکشن نہ کروا کے الیکشن کمیشن نے اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے انخراف کیا اور اب بھی انخراف کر رہے ہیں اور اسی لیے شاید مکلا میدان میں آئے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ملپس پارٹی آخر میں نون لیگ والی اینا رو لے کے سائیڈ پروجن بہر ایسا لگتا ہے کہ آسف علی ذرداری کو یہ یقین دہانی چلا ہے چاہیے تھی جو ان کے سلاف جو ان کی ذردیس ہے وہ نہیں کھلیں گے کل رات میں نے دو تین میڈیا اس پہ خود دیکھا کہ سلاف نام سٹرابلس میں ڈال دی گیاں تو زرداری سب چارٹر پرے لے کے سپیشلی آیاں کچھ سپیشل باڈی آپ پر ہوگی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پالیسی بیان کے پیچھے اور بہت سی یقین دہانیاں موجود ہیں بہت شکریہ آریف عمید بھٹی صاحب ہمیں اپنا وقت دے رہے تھے